ایک بار پھر عمران خان صاحب کا موے موے ہو گیا ہوا ہے مریم نواز نے جو کہا انہوں نے ثابت کر دیا علی امین گنڈاپور نے جو دھنکی دی تھی جو وارننگ دی تھی اسے پیچھے ہٹ گئے اور ایک بار پھر دوڑ گئے گویا فیصل کریم کنڈی گورنر خبر پختون خان انہوں نے جو علی امین گنڈاپور کے لیے بات کہی تھی وہ سج ثابت ہو گئی اور گنڈاپور کے خلاف وہ لوگ دھرنا دے کر بیٹھ گئے جن کو وہ احتجاج کے لیے گاڑیوں میں لاد کر لے کر آئے تھے راولپنڈی مگر راولپنڈی پہنچنے سے پہلے ہی جب گنڈاپور نے ایک بار پھر واپس جانے کا اعلان کیا تو کارکن ان کے گلے پڑ گئے کل جو کچھ ہوتا رہا اسلام آباد میں راولپنڈی میں اور موٹروے پر پشاور والی سائد پر برحان اس پر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ایک اور دو بڑے معاملات ہیں ایک ہے بشرا بی بی کے اوپر جادو ٹونا ہو رہا ہے یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بشرا بی بی کے بالوں پر اور فیض حمید کے خلاف ایک بہت بڑے گواہ نے گواہی دے دی ہے اور گواہی بھی بڑی خطرناک کیا خبر آئی ہے کہاں سے آئی ہے اس پر بات ہوگی اور ایک واتسپ کا چرچہ ہے اور وہ واتسپ کس نے کیا کیوں کیا وہ میسج اور اس میسج کے بعد دن بھر جو تماشا تھا وہ کیوں ختم ہوا اور پھر علی امین گھنڈاپور جھاگ کی طرح کیوں بیٹھ گیا تو آغاز اسی سے کر لیتے ہیں کل تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی تھی راولپنڈی میں راولپنڈی کو انظامیہ نے چاروں طرف سے سیل کر دیا تھا شہر کے اندر کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں نکلے تھے اگر لوکل لوگ نکلتے تو پھر انتظامیاں سے یا پولیس سے کابون نہیں ہو سکتے تھے راولپنڈی کے پی کے قریب شہر ہے بہت بڑی پشتون آبادی لاورپنڈی میں رہتی ہے ہزارہ رہتے ہیں کشمیری رہتے ہیں یعنی وہ کوئی صرف پنجابی شہر نہیں ہے اور کوئی بھی شہر اس وقت تو پنجابی شہر نہیں ہے پنجاب میں بڑی تعداد میں پشتون رہتے ہیں لاور میں میں بات کر رہا ہوں پنجاب سے مراد کہ اوہرال پنجاب میں رہتے ہیں تو پنڈی جس کے لیے دعویٰ کیا تھا رہا کر چٹھانے کے سارا کا سارا وہ پی ٹی ای جیت رہی تھی وہاں لوکل لوگ چاہے وہ کسی بھی لسانیت سے جن کا تعلق تھا پنجابی تھے پشتون تھے ہزارہ وال تھے کشمیری تھے وہ نہیں نکلے بہت زیادہ تعداد میں نکلے تھوڑے بہت نکلے اور جن کو بہت آرام سے پولیس نے ڈیل کر لیا رینجرز بھی طلب کی گئی تھی لیکن رینجرز کی نوبت ہی نہیں آئی باہر آئے علیہ بن گھنڈاپور صاحب یہ جتھا لے کر آ رہے تھے عجیب و غریب طریقے سے وہ پشاور پشاور سے مردان مردان سے پھر آ رہے تھے اپنا رولپنڈی برہان پہنچے اور برہان پہنچ کر برہان انٹرچنج وہاں پہنچ کر انہیں کہا کہ عمران خان نے ہمیں کہا ہے عمران خان نے حکم دیا ہے کہ آپ احتجاج کرنے کے لیے نکلیں اور اگر آپ کا راستہ روکا جائے تو جہاں روکا جائے وہاں آپ احتجاج کریں آپ نے احتجاج کیا احتجاج ختم میں واپس جا رہا ہوں برہان پر صبح سے وہ علیہمین گھنڈاپور لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہر صورت پنڈی پہنچیں گے لوگوں نے شیلنگ کھائی ڈنڈے کھائی ظاہر ہے پھر پولیس جب عام کارکنٹوں بیچارہ وہ تو اپنی قیادت کے پیچھے چلتا ہے ان کو سادشوں کا نہیں پتا ہوتا کہ پیچھے سادشیں کیا ہو رہی ہیں ان کو یہ نہیں سمجھا رہی کہ علیہمین گھنڈاپور صاحب جو ہیں وہ کس طرف سے کھیل رہے ہیں میں نے خبر دی تھی گھنڈاپور کے وزیرالہ بننے کے بعد کہ گھنڈاپور اصل میں تو ان کے کھلاڑی ہیں جن کے خلاف عمران خان اپنی طرف سے حقیقی آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں لیکن کبھی کبھی عمران خان کو خوش کرنے کے لیے بھڑک بھی مار لیتے ہیں اور کبھی ریڈ لائن کروس کر دیتے ہیں آٹھ ستمبر کو انہوں نے ریڈ لائن کروس کی آٹھ گھنٹے بٹھا کے رکھا گیا مافیاں مانگی مافیاں شافیہ مانگنے کے بعد باہر آئے ہلکی بھڑک ماری اس کے بعد کمنٹمنٹز ہی انہوں نے کہ میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا 21 ستمبر کا لاہور کا جلسہ تھا جلسہ گاہ میں نہیں پہنچے باہر باہر وہ جو رنگ روڈ ہے وہاں پر دو چار گاڑیوں کے شیشے توڑ کر واپس چلے گئے آج بھی گنڈاپر صاحب نے یہ کیا لیکن وہ جو عام کارکن ہے جو اپنا خون جلانے آتا ہے جو واقعاً قربانی دینے آتا ہے جو ڈنڈے کھاتا ہے جو آنسو گیس کی شیلنگ کھاتا ہے وہ پوچھ رہا تھا کل انہوں نے فائنلی پتا چل گیا لوگوں کو کہ گنڈاپر تو ڈرامے بازی ہیں کر رہے ہیں فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ریس کے گھوڑے اور ناچنے والے گھوڑے میں یعنی دوڑنے والے اور ناچنے والے گھوڑے میں فرق ہوتا ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو سارا کچھ ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہو رہا ہے ہمارا مہمہ ہو رہا ہے مہمہ پہ پھر آتا ہوں تو وہ لوگوں نے علی بن گنڈاپر کو گھیر لیا انہوں نے کہا یہ کیا ڈرامے بازی ہیں ہر بار آتے ہو اور آدھے رستے سے واپس چلے جاتے ہو ہمیں کیوں نکالتے ہو پھر اگر اتجاج نہیں کرنا تو لوگوں نے گنڈاپر کے خلاف دھر نہ دے دیا وہ لوگ جو گنڈاپر خود لے کر آ گئے تھے اتجاج کے لیے پھر پی ٹی آئی خبر چلوائی یا خبر ٹھیک ہوگی کہ اتجاج ختم کرنے کی کال جو ہے وہ ساتھ مجھے کے قریب وہ مرکزی قیادت نے دی کہ جب اتجاج ختم اور پھر کہ علی امین گنڈاپر کو بیریسٹر گوھر نے ایک واتسپ پر میسج کیا کہ جی اتجاج ختم اب سوچیں کہ بیریسٹر گوھر قابل اترام ہے لیکن پی ٹی آئی میں ان کیتنی اوقات ہے کہ علی امین گنڈاپر ان کے میسج پر واپس چلے جائے ظاہر ہے بیریسٹر گوھر کو اگر کوئی میسج آیا ہوگا تو وہ گنڈاپر کی اور بیریسٹر گوھر کی اور کسی کی کمنٹمنٹ ہوگی نو ستمبر کو آٹھ گھنٹے والی ملاقات جو ہے اس کا اکیئے فالو اپ ہوگا نا کیونکہ بہت ہو گیا کماشا سارا دل لگایا نکلو یہاں سے نکل گئے چلے گئے واپس عمر ایوب دیکھیں ایک سوال ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب مسئبت نہیں جھیل سکتے تو ان کے لئے ان کے کارکن بھی آ کر اس طرح میدان میں نہیں جاتے پیپلز پارٹی کی لئے کہتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ لیڈ کرتی ہے ہر مسئبت گھڑی میں فرنٹ پر پہلے خود جان دیتی اس کے بعد ان کے اوپر کارکن جانے نشاور کرتے جیلے کاٹتے ڈڈے کھاتے بیغم نصرد بھٹو کا سر پٹا تھا لاور کی کذافی سٹیڈیم میں جو آج کل کذافی سٹیڈیم کی شکل ہی نہیں رہی وہ تو ٹوٹ فوٹ بلکہ وہاں پر اثر نو ہو رہا ہے تعمیر ہو رہی ہے لیکن جب کارکنوں نے دیکھا کہ ان کے قائد کی اہلیہ کا سر پھاڑا گیا ہے تو کارکن تو پاگل ہو گیا وہ نکلے اسی لئے ان کو جالا کہا جاتا ہے لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لیڈر کی بہن کہہ رہی ہے کہ سارے کمپرومائز نیہلی امین گھنڈہ آپ پورے اور ساری لیڈرشپ اور وہ کمپرومائز اپنے آپ کو ثابت کرتے عمر ایوب کیا کر رہے تھے عمر ایوب وہ جو موٹروے پر جو ٹیلے ہیں پہاڑی ٹیلے ہیں یا چٹانے ان کے اوپر چڑھ کر ویڈیو بنا رہے ہیں دور دور تاکہ آنسو گیس کی شیلنگ کی حلکی سی وہ بھی نہ آئے آنکھوں میں آنسو بھی نہ آئے تاکہ وہ وہاں سے ویڈیو بنا رہے ہیں اور کارکن مارے کھا رہے ہیں آسو گیس کی شیلنگ برداشت کر رہے ہیں کارکن اتنے جذباتی کہ پنجاب پولیس سے اسلاح چھین رہے ہیں کارکن اتنے جذباتی کہ وارٹر کینن پولیس کے اوپر چلا رہے ہیں اور یہ صاحب دور ویڈیو بنا رہے ہیں گنڈا پور صاحب یوں پورا کے پی کے لطار کر بران پہنچ کر واپسی کا اعلان کر دیتے ہیں تو کارکن تو اب یہ ہوگا نا شیر آیا شیر آیا اب تو کوئی ظاہر ہے کوئی اس طرح نہیں نکلے گا ان کے پیچھے کھڑی نہیں سارا دن عمران آن کی بہنیں بہت زبردست ان کا کردار ہے اپنے بھائی کے لیے کھڑی نہیں میدان میں آسو گیس کی شیلنگ ہے یہ ہے کارکنوں میں لیڈر اگر کہیں کوئی کارکنوں میں آپ کو نظر آیا ہو ایک لیڈر تھا وہاں پہ اس کو کوئی لیڈر تو نہیں مانتا ہمارا دوست ہے اپنا شوکت بسرا وہ کھڑا رہا ہے وہاں پہ اس کی تصویریں میں نے ضرور دیکھی ہیں یہ سلمان اکرم راجہ بیرسٹر گوھر آتے ہی پولیس کی گاڑیوں میں بیٹھ کے چلے گئے تو شوکت بسرا سے سو اختلافات بھائی وہ میدان میں تو کھڑا رہا ہے نا لیکن یہ سارے کہ سارے لوگ کمپرومائز تو پھر لوگ کہاں سے ہیں کہ وہ آوڈیو میسج وہ جو واتس ایپ میسج تھا وہ ظاہر ہے کئی اور سے آیا تھا کہ بیٹا آپ نکلو پتلی گلی پکڑو پکڑی پتلی گلی اور ڈاکو ڈاک پشاور پہنچے جا کے وہ اس پر عظمہ بخاری صاحب آنے بڑا خوبصورت اس پر رد عمل دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ بیچار فساد گروپ والوں کے ساتھ موئے موئے ہو گیا چلو بھاگو موئے موئے ہوا نا عمران خان اس آس پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ شاید ہی آئیں گے اور مجھے رہا کروا لیں گے ایسا کوئی پریشر بلڈ کریں گے کہ عمران خان کے رہائی ہو جائے گی ظاہر ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا مریم نواز صاحب آنے کچھ دن پہلے کہا تھا کچھ دن پہلے کلیمین گنڈا پور ایک بار آ کر لاہور میں بدماشی دکھا کر چلے گئے ہو اب دوبارہ پنجاب کی سرحد پار کر کے اور کوئی لا قانونیت کر کے دکھاؤ پھر تمہیں موتور جواب ملے گا تو وہ تو پنجاب کی سرحد میں تو آگئے لیکن یوٹن لینے کے لیے کیونکہ موٹر وے پر پھر وہ جگہ داخل ہو جاؤ نا تو پھر یوٹن لینے پڑتا ہے یوٹن لینے کے لیے برحان انٹرچینج سے وہ پھر دوڑ گئے واپس ٹھیک دوڑے اور جس کو کہتے ہیں دم دبا کر بھاگنا ٹھیک بھاگیں بیچارے کارکن مارے کھاتے رہے اچھا جی اب پتہ نہیں اب اگلا جلسہ جو عمران خان نے اعلان کیا تھا وہ پانچ والا وہ بھی انہوں نے اپنی سالگرہ کا جلسہ تھا وہ بھی انہوں نے کینسل کر دیا اگلی خبروں پر آنے سے پہلے پولیس کو جب کلی چھوٹ دی جائے تو پھر وہ کچھ نہیں دیکھتی پولیس کو چھوٹ دی گئی تھی کہ جو ویلاؤگرز یوٹیوب ویرز جو پی ٹی آئی کے ہیں یہ صحافی نہیں یہ ان کو بھی پیٹا لگانا ہے سمی برائن بھی گرفتار ہو گیا کچھ بھی لیکن بڑے اُبھرتے ہوئے صحافی ہیں حیدر شرازی انہوں کو بھی پولیس نے اچھا خاصا تشدد کیا گرفتار کر لیا تو بہرحال پولیس کو اس طرح کی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ کوریز کرنے والے صحافی جو دیفنیٹلی پی ٹی آئی سے مار کھاتے ہیں دیفنیٹلی جو آزاد صحافی ہوتے ہیں حیدر شرازی جیسے وہ دیفنیٹلی مار کھاتے ہیں وہ پولیس والے بھی مارے ہیں اور پی ٹی آئی والے بھی تو اچھا نہیں ہوتا اچھا جی عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کی بہن ہے مریم بٹو صاحبہ انہوں نے ایک ٹوئیٹ کیا ہے اور کیونکہ بشرا بی بی کی شہرت ہے جادو گرنی والی انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کے خلاف عمران خان کو اس لیے کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو کہ جہانگیر ترین مجھے جادو گرنی سمجھتے ہیں تو جادو گرنی کیونکہ شہرت تو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جا کر پوچھ لے پاک پتن اور جو بھی ان کے اہل خانہ کے قریب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک ٹوئیٹ کیا بشرا عمران خان ایک پردادار خاتون ہے ناجائز حکومت کی بغیرت خراب نسلوں کی پیداوار نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے بی بی کو ذہنی طور پر تنگ کرنے کا رات کے دو بجے اسٹاف آ جاتا ہے کہ آپ کے بال چیک کرنے وہ ہجاب پہن کر سوتی ہیں کیونکہ انہیں یہی ڈر ہوتا ہے کہ کوئی چھپ کر ویڈیو نہ بنا لے یہ لوگ ہجاب اتار کر بال چیک کرتے ہیں بالوں کے اندر بندوق چھپائیں گے کیا ہمیں ڈر رہے کہ اس وقت ان کی ویڈیو بناتے ہیں بہت ہی زلیل لوگ ہوتوں کون سی نسل کے لوگ ہوتوں کن گرے ہوئے لوگوں کی اولاد ہوتوں مسلمان تو تم وہ ہی نہیں سکتے اور اب کریں مضمت وہ صحافی جنہیں قاضی کے لیے بڑا درد اٹھ رہا تھا بنیادی طور پر اگر بال کوئی لینا چاہ رہا ہوگا یا بال یہ جو اترواتا ہوگا اگر ہجاب تو ظاہر ہے پھر شک تو ان کو یہی ہے نا کہ جی ان کے بال شال پکڑ کے ہاتھ لے کر اور اس پر جادو کیا جائے تو یہ خود کرتی رہی ہیں منوں گوشت جلاتی رہی ہیں اور پورا کا پورا بنی گالا کا جو راستہ تھا ان کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا درختوں کے ساتھ باندھا جاتا رہا ہے سب کو پتہ ہے اگلی خبر لیاقت چٹھا ہمارے استاد صحیح چوزی صاحب نے دو روز پہلے یہ خبر دی تھی کہ لیاقت چٹھا جو ہیں وہ ان کی تحویل میں جن کی تحویل میں فیض حمید ہے اور لیاقت چٹھا کا کنیکشن فیض حمید کے ساتھ ہے لیاقت چٹھا سے فیض حمید نے پریس کانفرنس کروائی تھی اب اپنا بہت ہی باخبر آدمی اور اسٹیبشمنٹ کے بہت قریب ہیں محسن بیگ صاحب صحافی بھی ہیں عمران خان نے اچھا خاص عمران خان کے چھے یار تھے عمران خان کو بڑے پیسے پیسے دلواتے تھے لوگوں سے اور پھر عمران خان کے نشانے پر بھی آگئے تو وہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور آج کل ظاہر ہے وہ بڑے خطرناک قسم کے نکشافات کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں راول پنڈی کے سابق کمیشنر لیاقت چٹھا نے کونٹ مارشل کا سامنا کرنے والے جنرل فیض حمید کے خلاف بڑی گواہی دے دی ہے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ لیاقت چٹھا کو ٹرائل کے دوران فیض حمید کے سامنے بھی لے جایا گیا تھا اور انہوں نے ان کے سامنے یہ بڑا اعتراف کیا ہے کہ آٹھ فروری کے انتخابات اور راول پنڈی سے نون لیگ کے ہارنے اور نتائج تبدیل کرنے سے متعلق جو پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی وہ بھی جنرل فیض حمید کے کہنے پر کی تھی ورنہ ان کے پاس ان کے کوئی شواہد نہیں تھے یہ انکشاف بھی سامنے آیا کہ فیض حمید نے انہیں بتایا تھا اور پھر عمران خان کو جیل سے نکال کر وزیراعظم بنوا دے گا دوران ٹرائل یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان کے اقتدار سے ہٹتے ہی اعتجاج جلسوں اور ہنگاموں کی ایڈوائس بھی جنرل ریٹائر فیض حمید نے ہی کی تھی تاکہ ملک میں ادم استحقام رہے جبکہ اس وقت جو تحریک انصاف کی اعتجاج کی پالیسی چل رہی ہے اس وقت اس کا ماسٹر مائن بھی یہی تھا تاکہ حکومت اور فوج پر دباؤ رہے یہ سب ریکارڈ سے ثابت ہو گیا ہے بہت سے عودوں کی امید لگائے بیٹھا تھا بہت سے لوگوں کو لالت دے رکھا تھا مگر وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو لیاکت چٹھا صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ دھاندلی ہوئی ہے کیف جسٹس اس میں ملوث ہیں قاضی فائز عیسی اور اس بنیاد پر عمران خان پتا نہیں کیا کیا وہ پلاو پکاتے رہتے ہیں خیالی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں محسن بیگ صاحب کہ وہ فیض حمید کا توتہ تھا فیض حمید کی کیوں بات رٹ رہا تھا اب وہ بھی کرکی میں ہیں اور اس کا بھی اس نے گواہی دے دی ہے فیض حمید کے خلاف اب جب وہ گواہی ہے فیض حمید کے خلاف فیض حمید سے عمران خان عمران خان سے بہت آگے معاملات جاتے ہیں کوئی نظر آ رہے ہیں کچھ اور بھی بڑے بڑے افسران جو ہے وہ بھی جو ہے کڑکی میں آ سکتے ہیں بس انتظار صرف اگلے دو دن کا ہے تیس ستمبر اور تیس ستمبر کے بعد حالات اور آگے جائیں گے اور مزید سختیاں ہوں گی عمران خان اور پی ٹی آئی کا واقعتاً مہمہ ہوا ہے یعنی ایک لیڈر جو ہے وہ احتجاج اور احتجاج لازمی نہیں ہے کہ کامیاب ہو تماشا کل سارا دن لگا رہا اپنا پی ٹی آئی اپنا جو شو لگانا چاہتی تھی وہ تو اس میں تو بہت تک کامیاب رہی لیکن علی بن گنڈاپور جو بار بار کر رہے ہیں اس سے جو ایک صوبہ پی ٹی آئی کے پاس ہے اس سے لگ رہا ہے کہ وہ جلت عمران خان کے لیے وہاں بھی حالات اچھے نہیں ہوں گے وہاں پر بھی مشکلات ہوں گی علی بن گنڈاپور کی طرف سے یا پھر علی بن گنڈاپور کے لیے مشکلات ہوں گی کارکنوں کی طرف سے جس طرح کل دھرنا دے کر بیٹھ گئے اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ